بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی آج ہم آپ کے ساتھ بہتی یوسفل ٹپ شیئر کر رہے ہیں جو آپ کو انشاءاللہ بہتی فائدہ دے گی اور آپ کے گھر میں رکھے ہوئے سامان سے یہ انشاءاللہ تیار ہوگی چوئے تو ہر گھر میں ہوتے ہیں اور ہمیں پرشان بھی بہتی کرتے ہیں تو ان کے لیے آج ہم آپ کو بہتی اچھی سی ٹپ بتاتے ہیں تو اس کے لیے آٹا لیا ہے تو آٹا ہم نے پانچ چمچ لیا ہے تو یہ انشاءاللہ یہ بہت ہی آپ کے لیے یوسفل ہوگی تو آٹا جو ہے چوئوں کو بہت ہی پسند ہوتا ہے تو اس لیے ہم نے آٹا لیا ہے پانچ چمچ کھانے والے اب اس میں ڈیڑھ چمچ ہم اس میں میٹھا سوڈا لیں گے آپ جس حساب سے آٹا لیتے ہیں اسی حساب سے آپ میٹھا سوڈا ڈالیں اس میں تو میٹھے سوڈے کو میں اچھے طریقے سے مکس کر دوں گے یہ ڈیڑھ کھانے کا چمچ میٹھا سوڈا اس میں میں نے ڈالا ہے تو آٹا جو ہے وہ چوئے شوق سکھاتے ہیں اس لیے ہم یہ آٹے سے یہ والی ٹپ بنا رہے ہیں اب آپ کو میں دو ٹپ بتاؤں گی تو اس کے لیے یہ آدھا آٹا میں نے نکال لیا ہے کٹوری میں آج ہم آپ کو دو طریقے سے چوئے مار گولیاں بنانا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آدھا آٹا نکال لیا ہے میں نے تو آدھے میں ہم بنائیں گے تو یہ آرپک لیا ہے تو یہ تو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے تو یہ صاف آرپک ہے جو میں نے کچن میں صفائی کے لیے رکھا ہوا ہے اس سے بہت ہی سارے کام ہوتے ہیں کچن کلین ہوتا ہے اور واشنون تو ہوتا ہی ہوتا ہے اور بیسن وغیرہ اور ٹائلو وغیرہ میں یہ بہت ہی کام آتا ہے تو اب اس میں میں نے اس طرح سے آرپک ڈال دیا ہے تو آرپک ڈالتے ہی اس طرح سے جھاگ بن گیا ہے اور اس طرح سے ہم مکس کریں گے چمج سے اس کو اچھے طریقے سے اتنا ہم آرپک ڈالیں گے کہ یہ گولیاں جڑ جائیں آٹا جو ہے ہمارا اس طرح سے ہو جائے تو یہ چمج سے میں صاف کر لوں گی اور رات میں گلاف پہن لیا ہے اگر آپ کے پاس گلاف نہیں ہے تو آپ ایک شوپر جو ہوتے ہیں ہمارے گھر میں نورمل وہی آپ ہاتھ بھی اس طرح سے لگا سکتے ہیں تاکہ آپ کا ہاتھ خراب نہ ہو اس کو اچھے طریقے سے میں مکس کر دوں گی اتنا آرپک ڈالا ہے کہ اس کی بانڈنگ اچھی ہو جائے اور گولیاں بان جائیں تو یہ دیکھا جی ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیا ہے تو اب اس کی گولیاں بنا لیں گے ہم تو یہ دیکھیں جی اس طرح کی گولیاں میں بنا لوں گی اس کی ہم جو آٹے سے یہ بناتے ہیں تو آٹا جو ہے چوئے بہت ہی شوک سے کھاتے ہیں تو آٹے سے بنائیں تو یہ دیکھیں جی یہ اس طرح سے ہم نے گولیاں بنا لیں تو اسی طرح سے میں ساری گولیاں بنا لوں گی تو یہ جو ہرپک ہوتا ہے تو یہ جیسے ہی چوہ کھاتا ہے تو اس کا گلہ بند ہو جاتا ہے اور گلے میں جلن اور پیٹ میں جلن ہونے لگتی ہے تو یہ چوہ جو ہے کھا کے باہر بھاگ جاتا ہے پانی بالکل بھی آپ گھر میں جو ہے رات کو جب گولیاں ڈالیں تو پانی بالکل نہ رکھیں تو تاکہ جو ہے چوہ کھا کے باہر نکل جائے اب دوسرا آٹا لے لیا ہے تو اس میں میں نے تھوڑا سا گھی ڈال دیا ہے گھی کی بھی خوشبو اچھی لگتی ہے چوہوں کو تو وہ آسانی سے یہ چیز کھا لیتے ہیں اب جو کوئی بھی ایکسپائر جو ہے آپ کے گھر میں سیرپ ہو تو وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اگر ایکسپائری نہ ہو تو دوسرا بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو اب یہ میں اس طرح سے اس میں ڈال دوں گی اور اتنا ڈالوں گی کہ اس کی بھی بائنڈنگ اچھی اور گولیاں بن جائیں تو جیسے ہم نے سیرپ ڈالا ہے تو کیسی جھاگ بن گئی یہ دیکھیں اب اسے آدھ سے میں اچھے طریقے سے میکس کر دوں گی تو تھوڑا سا اور سیرپ ڈالوں گی تو اچھے طریقے سے اس کو میکس کروں گی تو یہ دیکھیں جی اب اتنا ہو گیا کہ گولیاں بن جائیں گی اس کی آسانی سے اب اس کی بھی میں اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے گولیاں بنا لوں گی آپ کو اگر گھر میں زیادہ چوئے آتے ہیں تو آپ اسی طرح سے زیادہ آپ بنا سکتے ہیں تو میں نے اس حساب سے بنایا تو آپ پانچ چمچ میں ڈیڑھ کھانے کا چمچ میں میٹھا سوڈا ڈالیں آپ زیادہ اٹھا لیں تو اس کے حساب سے اس میں ڈالیں تو یہ دیکھیں جی گولیاں بنا لیں اسی طرح سے یہ ساری گولیاں میں نے بنا لیں اب اس کو ہم اس جگہ پہ رکھیں گے یہاں پہ چوئے آتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ میں نے اس کو رکھ دیا ہے تو کچن میں ان کو رکھیں اور جہاں جہاں آپ کے چوئے کا گزر ہوتا ہے وہاں پہ آپ ان کو رکھیں سوفے کے نیچے بھی رکھ دیا ہے میں نے اور اسی طرح سے کچن میں بھی ہم رکھ دیں گے چرپائیوں کے نیچے تو یہ ساری جگہ پہ ہم رکھ دیں گے اور بچوں کی پہنچ سے بہت ہی دور رکھیں ان کو آئی ہوگی یہ والی ٹپس آپ کو میری بہت ہی پسند آئی ہوگی